آپ حضرات سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ یہ جو سیکولر جماعتیں ہیں جو پاکستان کے مذہبی ہونے کا ہی انکار کرتی ہیں اور ٹو نائنٹی فائیو سی کی بات آتی ہے تو یہ امریکہ اور یورپی یونین کو یقین دلاتی ہیں کہ ہم یہ قانون ختم کریں گے تو آپ بھی رائے آمہ کو یہ بتائیں کہ اپنا ووٹ ان لوگوں کو نہ دیں کہ جو پاکستان کو یوں فری سوسیٹی بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں گستاخوں کو کھلی چھٹی مل جائے اور ملک مازاللہ امریکہ کی کالونی بن جائے ہم نے ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان بنایا تھا احکام اسلام کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور یہ نظام راج کرنا ہماری اولین ترجیح ہے جس طرح کومے میں اندھا گرنے والا ہو اور دیکھنے والوں پر فرض ہے کہ اسے گرنے سے بچائیں ایسے ہی آج کومے میں جو لوگ گرنا چاہتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیش نظر ان بیچاروں کی تو آنکھوں نے آنکھیں نہیں لیکن جیسے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں نکاح ہوا ہے یا نہیں نماز ہو گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے ایسے ہی ہمیں قرآن و سننے سے یہ بھی پتا ہے کہ ووٹ کا حق دار کون ہے کومے میں گرنا کہاں ہے اور شراط مستقیم پہ چلنا کہاں ہے میں اس روشنی میں سو فیصد مطمئن ضمیر سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا کومے میں گرنا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام مصطفیٰ ختم نبوت کے لیے ووٹ دینا انشاءاللہ شارہ حق اور شراط مستقیم پہ چلنا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائیہ سوائیہ ان الحمدللہ رب العالم